بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات مجلیل خان کولاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یا جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سپر پاور کے حوالے سے یعنی آنے والا سپر پاور کون ہوگا یا اس وقت سپر پاور حقیقی معنی میں ہائے کون آپ نے سنو ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چینہ آنے والا سپر پاور ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چینہ ابھی سپر پاور بن چکا ہے لیکن وہ ابھی اعلان نہیں کر رہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ ابھی سپر پاور ہے اس طرح مختلف کہہ لیجئے کہ دوستوں میں لوگوں میں ٹی وی پر یہ ڈیبیٹ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے اس طرح یوٹیوب چینل پر بھی کافی ہے کہہ لیجئے اس طرح کے جو ویلاگزیں وہ بن چکے ہیں لیکن جب میری کسی کے ساتھ یا میری کسی دوست کے ساتھ ڈسکیشن ہو سی تھی اور خصوصاً اسی ٹاپک پر یعنی آنے والا سپر پاور کون ہے جب میرے دوست یا کوئی جو پوزیشن میں بیٹھا ہوتا تھا یا جو کہہ لیجئے کہ میرا مخالف ہوتا تھا اس ٹاپک کے حوالے سے تو میرا ان سے ہمیشہ سے یہی سوال ہوتا تھا کہ جب تک میرے خیال کے مطابق میرے نظریہ کے مطابق میری رائے کے مطابق جب تک امریکہ کے پاس انٹرنیشنل کرنسی ڈالر موجود ہے یعنی ڈالر ایزہ انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تب تک امریکہ سپر پاور رہے گا جب یوان انٹرنیشنل کرنسی تصور کیا جائے گا جب یوان کو بطور انٹرنیشنل کرنسی مانا جائے گا اس وقت میں مان لوں گا اس وقت دنیا مان لے گی کہ چینہ سپر پاور بن چکا ہے اور اس وقت یہ اعلان بھی کر دے گا ابھی تک کچھ نہیں ہوا بلکل بے شک ان کی معیشت مضبوط ہے ان کی پروڈیکشن زیادہ ہے ان کے پاس کافی وسائل آئیں اسلحہ ہے جس طرح کی کیلیجیک ان کے پاس تکنالوجی بڑی زبرست قسم کی تکنالوجی ان کے پاس موجود ہے لیکن جب تک ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے تب تک امریکہ سپر پاور رہے گا اچھا یہ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی بنا کیسے اور اس کے ساتھ امریکہ سپر پاور بنا کیسے یہ دو تین کہلیجے سوال ہیں اور چینہ اب سپر پاور بننے کے لیے کیا کر رہا ہے لیکن ابھی تک کہلیجے وہ چینہ سپر پاور بننے کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن بنا نہیں تھا میں بھی نہیں مان رہا تھا باقی کہلیجے کافی دنیا اس کو نہیں ماننا تھی کچھ لوگ مان بھی رہے تھے لیکن اب حقیقی معنوں میں وہ پراسس شروع ہو چکا ہے جو سپر پاور بننے کی طرف چینہ کو لے کر جا رہا ہے وہ ہے کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈالا رہے ہیں انٹرمیشنل کے کرنسی کیسے بنا جو امریکہ ہے وہ اس نے اپنی چالبازی کے ذریعے بہت سے کام کیے یعنی جس کی وجہ سے وہ سوپر پاور بنا ان میں سے ایک کام یہ تھا سب سے پہلے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ یہ ایک میں آپ کو ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی کہہ لیجئے کہ وہ سوپر پاور کیسے بنا اور اس کے بعد پھر زیادی سے بات اس کے ساتھ ہی منسلک کا سٹوری یوان کی یعنی یوان جو اس کی چینہ کی کرنسی ہے وہ پھر کس طرح اوپر جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے چینہ جنا وہ بنے گا سوپر پاور لیکن ہم اس وجہ سے امریکہ کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہے اس کی سٹوری تاکہ آپ کو سمجھا جائے تو جس وقت یعنی جو ڈالر تھا شروع میں ہوتا کیا تھا شروع میں یعنی گولڈ کے ریٹ سے حساب سے آپ متاجین کرتے کسی بھی ملک کی کرنسی یعنی جس ملک کے پاس جتنا گولڈ ہوتا جتنا سونا ہوتا اس حوالے سے اُس حساب سے وہ ملک کرنسی چھاب سکتا تھا تو اُس حوالے سے اُس کی معیشت کا انداز لگایا جا سکتا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سنے کا یعنی گولڈ کے ریٹ سے حساب سے اُن کا تاجین کیا جاتا اس کی معیشت کا اور اس کی کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنل کرنسی کہہ لیجئے کہ جو تھی وہ گولڈ تھی اگر یوں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن امریکہ نے ایک بہت بڑی ہے کہ اس میں چال چلی وہ اس کو کیسے ان کا انٹرنیشنل کرنسی بنائی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن امریکہ نے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں امریکہ نے سعودی عرب سے بات کی دو ترمینالوجی یوز ہوئی یعنی ایک ترمینالوجی یہ ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں پیٹرو ڈالر اور دوسرا ہے پیٹرو ڈالر اگر یہ دو چیزیں یہ دو جو چیزیں ہیں پیٹرو ڈالر اور پیٹرو ڈالر اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ کس وقت سپر پاور ختم ہو جائے گا اور کس وقت یہ سپر پاور بننا تھا اور چینہ کس وقت سپر پاور بن سکتا ہے یا سپر پاور نہیں بن سکتا اگر ان دو چیزوں کے آپ کو سمجھ آ گی پیٹرو ڈالر کی تو پیٹرو ڈالر میں آپ کو بتاتے تھا تو اس کے ساتھ آپ کو پھر پیٹرو جوان بتا دوں گا ویسے جب پیٹرو ڈالر آپ کو بتا دوں گا تو پیٹرو جوان آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا تو پیٹرو ڈالر یہ تھا امریکہ نے چال چلی بات کی سعودی عرب سے یعنی سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو دیگر ممالک تھے سعودی عرب جیسے سعودی عرب جیسے سے مراد ہے جن کے پاس تیل کے زخیرے موجود تھے ان سے بات کی امریکہ نے سعودی عرب سے خصوصا سعودی عرب کو یہ کہا کہ آپ جو ہمیں تیل دیتے ہیں وہ تیل آپ ہمیں دیں ڈالر کی صورت میں یعنی ہم آپ کو ڈالر دیں گے جو آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں وہ ڈالر کے حساب سے آپ ہم سے پیسے لیں اور اس طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے شرط یہ ہے آپ سے ریکویسٹ جو بھی سمجھ لیجئے یہ ہے کہ آپ نے باقی دنیا سے بھی جو تیل آپ نے لینا ہے جو تیل آپ نے دینا ہے باقی دنیا کو اور اس کے بدلے میں جو پیسے لینے وہ آپ نے ڈالر کے حساب سے لینے ہیں یہ سعودی عرب کو کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا سعودی عرب کہہ لیجئے کہ اپنے ریال کو کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے ریال کو اس کو ہم اوپر لے کر جاتے ہیں ہم اپنا ریال کی صورت میں ان سے پیسے لیں گے جن لوگوں کو یا جس ممالک کو ہم نے تیل دینا ہے اور ان سے پیسے لینے ہیں تو ریال کی صورت میں ہم ان سے لے لیں گے لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کہا کیوں امریکہ نے سعودی عرب کو دی لالت کس کی کیونکہ سعودی عرب کا جو دیفنس سسٹم ہے نا وہ کمزور ہے بلکہ اچھا خاصا کمزور ہے تو امریکہ نے ان کو یہ کہا سعودی عرب کو یہ کہا کہ جو دیفنس ہے آپ کا یہ ہمارے ذمہ آ گیا یعنی جو ذمہ دار ہیں جو آپ کا دیفنس سسٹم یہ ہمارے ذمہ آ گا ہم آپ کو اسلح پروائیڈ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پیٹرو ڈالر یعنی جو پیٹرول دینا ہے اس کے بدلے میں ڈالر لینے ہیں تو یہ یعنی ان کے ساتھ کہہ لیجئے کہ اگریمنٹ تاہی ہوا معاہدہ ان کے آپس میں تاہی ہوا جس کی زیادی سی بات ہے جب انہیں ڈالر کی سرکولیشن پوری دنیا میں بڑھ گئی ڈالر کے کہہ لیجئے کہ وہ پوری دنیا میں ڈالر کی جو کہہ لیجئے وہ سرکولیشن ہے وہ بڑھ گئی بلکل اب ڈالر کس کا تھا ڈالر کرنسی تھی امریکہ کی تو ڈیفینیٹلی امریکہ پر بہت زیادہ اثر پڑے گا ان کی معیشت بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی جائے گی تو اس وجہ سے کہہ لیجئے اب دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہوں گے امریکہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس کو کرنی پڑے وہ جنگ کر سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی سعودی عرب کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا اور سعودی عرب کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گا اس کی وجہ کیا ہے پیٹرو ڈالر امریکہ نے ایران پر چڑھائی کی ایران کو لطار دیا کس کی وجہ سے سعودی عرب کو خوش کرنے کی وجہ سے اور کس کی وجہ سے پیٹرو ڈالر کی وجہ سے تاکہ جو ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ یہ پیٹرو ڈالر والا یہ مضبوط رہے یہ یعنی قائم و دائم رہے اب بات یہ ہے انہیں ان کے ذریعے سے definitely ان کی معیشت سٹرانگ ہوتی گئی دن بہ دن وہ بڑھتی گئی اور اس کی وجہ سے کہہ لیجئے وہ سپر پاور بنتا گیا سپر پاور بن گیا کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ ڈالر کے طور پر مانی جاری ہے انٹرنیشنل کرنسی وہ تارف کرایا گیا انٹرنیشنل کرنسی بن گیا اس کو مانا گیا پوری دنیا اس کو مانتی بھی ہے لیکن جو چائنہ کا یوان ہے اب چائنہ یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کرنسی جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی جب تک چائنہ کا جو یوان ہے جو انٹرنیشنل کرنسی اگر تصور نہیں کیا جاتا تو تب تک چائنہ سپر پاور کا اعلان کر بھی نہیں سکتا اور بند بھی نہیں سکتا چاہے اس کی معیشت جتنی مضبوط ہو جائے میرے خیال میں یہ ہے بات ہے میری رائے کے اطاب یہ بات ہے لیکن اب چائنہ ایسا نہیں ہے کہ چائنہ کوشش نہیں کر رہا چائنہ کہہ لیجئے کہ وہ کہہ لیے بہت مرتبہ کئی مرتبہ یہ کوشش کر چکا ہے کہ انٹرنیشنل کرنسی یوان کو بنوانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ان کا ہوا تھا اور اس کانٹریکٹ میں یہی بات یعنی اگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ ہم آپس میں جنہیں لوکل کرنسی کے ذریعے جو ایکسچینج کریں گے وہ لوکل کرنسی کے ذریعے ہوگا جو چیز ایکسچینج کریں گے وہ لوکل کرنسی کے ذریعے ہوا تھا اور اسی طرح ان کا اگریمنٹ ہوا تھا ایک ریشیا تھا ترکی تھا اور چینہ ان تین موالکہ اپس میں ہوا تھا اور اس میں بھی یہی بات ڈسکس کی گئی یہی بات اس میں کہی گئی تھی یعنی یہی والا ایگریمنٹ تھا کہ ہم نے جو لوکل جو بھی ایکسچینج کرنی ہے جو بھی چیز ایکسچینج کرنی ہے وہ لوکل کرنسی میں ہم نے کرنی ہے تو یعنی چینہ ابھی سنے چینہ کافی پہلے سے اس چیز پر یعنی غور فکر سے کام کر رہا ہے بڑی کوشش کر رہا ہے تاکہ جو یعنی جو یعنی اس کو انٹرنیشنل کرنسی بنایا جائے جب جب تک انٹرنیشنل کرنسی بنے گا یعنی اس کے بعد جا کر چینہ سپر پاؤس بن سکتا ہے کیونکہ چینہ کو بھی پتا ہے چینہ بھارہا اتنی اس کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی اس نے خوبصورت جو کہہ لیجئے کہ وہ کام کیا خوبصورت کہہ لیجئے جو بھی کہہ لیجئے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت آگی تو وہ کر سکتا تھا کیونکہ ٹرمپ جس وقت موجود تھا ان کا صدر امریکہ کا تو سعودی عرب کے ساتھ ٹرمپ کے کافی اچھے تعلقات تھے ان کی پولیسیز اچھی تھی ان کے کہہ لیجئے کہ وہ جو ایگریمنٹ تھے وہ بھی ان کے ساتھ کہہ لیجئے کہ ایک صحیح قسم کے چل رہے تھے صحیح طریقے سے وہ نبھا رہے تھے ایک دوسرے کو اور ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ ایک اچھے تعلقات تھے لیکن ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کے تعلقات ویسے نہیں رہے جو بائیڈن کے آنے سے جو امریکہ کے پہلے ان کے ساتھ تعلقات تھے اس کے آہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات پہلے تھے ویسے تعلقات نہیں رہے اب دوہزار سترہ میں یعنی دو تین سال پہلے چائنہ نے ایگریمنٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ ایک مضبوط ایگریمنٹ تقریباً وہ ایگریمنٹ تھا سکسٹی فائف بلین ڈالر کا سکسٹی فائف بلین ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کا ایگریمنٹ کیا چائنہ نے سعودی عرب کے ساتھ اور یہ اس ایگریمنٹ کرنے کی وجہ صرف یہی تھی یعنی جو چائنہ کی جو شرط تھی جو چائنہ کی ریکویسٹ تھی جو چائنہ کی کہہ لیجئے کہ شرط ہی اس کو کہہ سکتے ہیں چائنہ نے یہی کہا کہ آپ نے ہمیں جو تیل دینا ہے جیسی بات ہے تیل چینہ نائے کا کہ ہم آپ سے سب سے زیادہ خریدتے ہیں تو آپ نے ہمیں جو تیل دینا ہے وہ آپ نے ہمیں جوان میں دینا ہے اور آپ کے ساتھ ایک کہہ لیجئے کہ ایگریمنٹ میں یہ بات طائب آئیے کہہ لیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ ایک کونٹریکٹ ہوا آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے جو جس طریقے سے انہوں نے بات منوائی یہ ان کے پاس کہہ لیجئے کہ وہ اپنی صلاحیت تھی اپنی کے لیجئے کہ وہ کنونسنگ پاور انہوں نے جس طرح کی استعمال کی انہوں نے کہہ لیجئے کہ ان کے سعودی ریکو ساتھ یہ بات ڈن کی اپنے ہمیں تو یوان میں دینا ہی دینا ہے جو تیل ہے اس کے علاوہ جو باقی دنیا ہے اس کو بھی آپ نے جو تیل دے رہا ہے وہ یوان کی شکل میں دینا ہے یعنی بطور جو پیسے ان سے لینے ہے وہ یوان کی صورت میں لینے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ چینہ کی کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو جلی جس چیز کو چینہ دیکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر انٹرنیشنل جو کرنسی ہے وہ یوان بن جاتا ہے اگر ڈالر پیچھے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ چینہ سپر پاور بن جائے گا بارکہ کنفرم ہے اس کا مطلب نہیں ہو اس کی ہے تو کنفرم ہے کہ سپر پاور بن جائے گا تو اس وجہ سے چینہ بارہا کوشش کر چکا ہے ابھی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن یہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم یعنی اب جو جو پراسس حقیقی معنی میں میرے خیال میں وہ شروع ہو چکا اس پیٹرو ڈالر اور پیٹرو جوان کی وجہ سے اب آپ کو اس دو ترمنالوجی جو مان آپ کو شروع میں بتائی تھی اس کی میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو پیٹرو ڈالر یہی تھا یعنی جب پوری دنیا کو جو انہوں نے یعنی پیٹرول دینا ہے جو تیل دینا ہے جو بھی یعنی چیز دینی ہے اس کے بدلے میں جو پیسے لینے ہیں وہ ڈالر کی صورت میں لینے ہیں یہ پہلا اگریمنٹ امریکہ کے ساتھ تھا لیکن اب سعودی عرب کا جو اگریمنٹ ہوا ہے چائنہ کے ساتھ یعنی وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے چائنہ کو یعنی ہمیں جو کہہ لیجئے کہ جو آپ نے پیسے جو آپ نے تیل دینا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو یعنی دیں گے یعنی بطورہ بطورہ پیسے کے طور پر کے لیے ہم آپ کو دیں گے کرنسی کے طورہ ہم آپ کو دیں گے ڈالر کے صورت میں ہم آپ کو نہیں دے گا اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پوری دنیا کے ساتھ جو بھی کے لیے ٹریڈ کرنی ہے تو اس صورت میں آپ نے تیل کی صورت میں یعنی جو بھی پیسے لینے ہیں تیل دینا ہے تو اس کے بدلے میں آپ نے یعنی ان سے لینے ہیں تو یہ بہت بڑا اگریمنٹ تھا تو ناظرین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہے اور آپ کو اس سٹوری کی وجہ سے کچھ فوائد حاصل ہوئے ہیں یا کچھ فیدہ آپ کو حاصل ہوا ہے تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں